درگاہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ پر روزانہ شام دھمال کے لیے شہنائی کی خاص وجہ کیا ہے یہ شہنائی کیوں کر بجائی جاتی ہے اور اس کی دھن کس طرز پر ہے روزہ لال شہباز کلندر پر روزانہ صبح و شام نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقبت مولا علی علیہ السلام و چہردہ موسمین علیہ السلام اور اہل بیت اتحار کے مسائب کی مناسبت سے مرسیوں کی طرز پر شہنائی سے دھن بجائی جاتی ہے جس پر دھمال ڈالی جاتی ہے سالہ سال سے شہنائی بجانے والے محمد ولی اور ان کے بھانجے منیر احمد کی گفتگو سناتے ہیں اگر آٹھ مرتبہ بھی زندگی ملے تو میری یہی خواہش ہوگی کہ لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر روزانہ نات کسیدوں منقبت اور مرسیوں کی دھن پر شہنائی بجا کر گھنٹوں دھمال ڈالواؤں شہنائی بجانے والے منیر احمد کو یہ جذبہ کہاں سے ملا شہنائی کی گونج پر لوگوں کو دھمال سے مست کرنے والی مامو بھانجے کی جوڑی بارش دیکھتی ہے نہ توفان روزانہ سہون شریف پہنچ کر ڈیوٹی ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمہ الرحم یا علی مدر جولے لال میں لال سین کا شہنائی بجانے والا ہوں لال سین کے شہنائی بجانے میں کم سے ہم کو پتیس سال ہو گئے ہیں یہ لال سین کا کرم ہے ہم روزانہ دادو سے سیوان آتے ہیں سلاب کے وجہ سے ہم ادر آتے ہیں مال کے حاضری کر رہے ہیں لاکڈاؤن میں مال کے حاضری کر رہے ہیں سان میں شہنشاہ کی حاضری کرتے رہیں گے اور یہ ہے کہ جو ہمارے پیار کرنے محبت پیار کرنے والے ہیں شہنشاہ اس کو خوش رکھے آباد رکھے مالک شہنشاہ اور ہمارے ساتھ ہمارے بھانجائے وہ اس کو پندرہ سال اس کو ڈوٹی کرنے میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارا نام ہے ولی محمد نگر ادھر کے بدرک تھے شہنائی بجانے والے وہ ڈوٹی کر رہے تھے اب وہ دنیا سے نہیں رہے جب وہ ڈوٹی کرنے والا کوئی نائی طرح شہنشاہ کے کرم سے ہماری ڈوٹی ادھر لگ گئی ابھی مال کے نسبت سے ہم ڈوٹی کر رہے ہیں یہ مال کا ہم ملاد میں شہنشاہ کی حاضری کر رہے ہیں ہم ادھر نوئے کھانی محرم پاک میں پڑھتے ہیں ادھر محرم کی ڈوٹی مسلسل ہم دے رہے ہیں کافی سالوں سے مامو بھی دے رہے ہیں ہم بھی دے رہے ہیں ادھر مال کے روزانہ حاضری ہوتی ہے ہم روز دادو سے آتے اور روز واپس دادو ہی جاتے ہیں لیکن مدرہ سال مجھے ہو گئے ہیں ٹوٹی کرتے ہوئے مامو کو پچیس سال ہو گئے ٹوٹی کرتے ہیں سیلابوں دوفانوں کچھ بھی ہو مگر ہم آتے رہتے ہیں یہ مال کا کرم ہے یہ اس کا کرم ہے ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے ہم نورجان کے یا نصرف حضر لکھان کے ہیں یا حسن صادقے کے کوئی بھی کسیدہ ہے جو بھی مالک کے دمال بچتی ہم اس میں کسیدے گاتے ہیں اور نوے بھی پڑھتے ہیں جو شہدر کے رات ہو نوے بھی پڑھتے ہیں نوے بھی پڑھتے ہیں اور مہرم میں بھی پڑھتے ہیں تلوے شہر شامے کلندر یہی کسیدہ ہے جس میں زیادہ ہمیں لوگ محبت بھی کرتے ہیں دار بھی دیتے ہیں پیار بھی دیتے ہیں تلوے شہر شامے کلندر نوائے رضا دا بابا سناو ہوتے ہیں تو ادھر پڑھتے ہیں کیونکہ دھمال کے بجانے کا اسٹال جوہر وہ الگ ہے جو نوائے میں چھوکا وہ ہم پڑھتے ہیں زیادہ ہم نہیں پڑھتے جلوس میں تو بہت ہو وہ دولوالے ہوتے ہیں جو اس میں کافی نوائے پڑھ جاتے ہیں ہم ہت سے زیادہ خوش ہے ہم اتنا خوش ہے ہم بڑے خش نصیب ہیں ہم کہتے ہیں ہم جو بھی جنم ملے یہ ہی ڈوٹی کرتے رہے جتنی بھی ملے گی مگر اس در پر صدقے جاؤں کیونکہ ہمارا ساروں جو سسٹم ہیں وہ اس کے صدقے ہی چلتا ہے ہمارا جو بھی بزنس جو بھی کاروبارے جو بھی ہمارا ہے یہ ہی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سکون تب ہو رہا ہے جب اتنا سے ڈوٹی کر کے واپس جلے جاتا تو سکون ہو جاتا ہے آرام کی نیت سوتے ہیں جب نہیں آتے اس دن کو بڑا مشکول ہو جاتا ہے مزا نہیں آتا جت دن بس ہو گیا اب اس کرتے تو نہیں ہے مگر ہو گیا تو اسے ہو گیا اس کو یہ دعا کرنا چاہتا ہوں جو شہنشاہ کے وجہ سے ہم سے پیار محبت کرتے ہیں شہنشاہ اس کو خوش اور آباد رکھے شہنشاہ جو لیلال اس کو خوش رکھے وہ جو صداد ہیں جو صداد ہیں ہم سے پیار محبت کرنے والے ہیں شہنشاہ کے کلندر کبیہ کے سرکے میں ہم سے پیار محبت اس کو ہم دعا کرتے ہیں شہنشاہ کو خوش آباد رکھے وہ جو لال کے ملنگیں ہم سے پیار محبت کرنے والے ہیں اس کو شنشاہ خوش آباد رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ کاروبار کے ساتھ شنشاہ خوش آباد رکھیں جولے لال جولے لال